ایک تو یہ بات کلیر ہو چکی ہے کہ پہلے مرحلے میں سپیکر کا انتخاب ہوگا اور دوسرا جس طرح سے حسن مدار رہے ہیں کہ ایک سو بیس سے پچیس نون لیگ اور ان کے اتحادی ہیں جو یہاں پر پہنچے ہیں ایک جانے تو حمدہ شہباز یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ آج ہیکٹر سچ کی فتح ہوگی اور اگر اپسٹ کی بات کی جائے تو اگر اتحادیوں اور نون لیگ کے ارکان کی تعداد ایک سو بیس سے پچیس پہنچی ہے وہاں پر تو پھر تو کسی صورت میں اپسٹ نہیں ہو سکتا نا دیکھیں پینل آف چیئرمن سردار وسیم خان بادوزری کی طرف سے سپیکر کے انتخاب کے پروسلی ذکر کا اعلان کر دیا گیا ہے وسیم خان بادوزری کی جانب سے یہ واضح طور پر کہا گیا کہ آج صرف سپیکر کا انتخاب اور ڈپی سپیکر کے خلاف جو ہے نو کانفیل اپن موشن جو ہے اس لیے کوئی پوائنٹ آف آرڈر نہیں ہوگا خلیل تار سندو جو کہ ٹی ویپیم پر پی ایم ایل این کے انہوں نے پوائنٹ آف آرڈر پر بات کرنے چاہیے اور وہ رولز کی کتاب لے کر ڈپی سپیکر کے چیئر کے پاس گئے ان کے سٹیج کے پاس گئے اور جو پروٹیس کرتے ہوئے کہ وہ کوئی پوائنٹ آف آرڈر کرنا چاہتے ہیں لیکن جو پینل آف چیئرمنہ وسیم خان بادوزری ان کی طرف سے اجازت نہیں دی گئی باز آفتہ طور پر پینل آف چیئرمنہ نے سپیکر پنجاب سمبلی کے انتخاب کے لیے اعلان کر دیا ہے اور جو اندر پولنگ کا بوت قائم کیے گئے ہیں اس کے حوالے سے واضح کر دیا ہے سیکرٹی اسمبلی انہائیت اللہ لک نے جو ہے وہ بوٹنگ کے لیے رولز کا طریقہ کر اور تمام پروسیجر سے آگاہ کر دیا ہے تو یوں سپیکر کے خلاف جو ہے سپیکر کے انتخاب جو ہے اس کے حوالے سے کاروئی ہونے جاری ہیں اور وسیم بادوزری نے یہ بات واضح طور پر کہی ہے کہ آج جو ہے جو پہلے باکس دکھائی جائیں گے جہاں پر جا کے لوگ جو ہیں اپنے بیلٹ پیپر پر سٹیمپ لگائیں گے اس کی عمل کو تمام شفاہ بنایا گیا اس حوالے سے جو ہے وہ پینل آف چیئر میں نے واضح طور پر ہدایت جاری کر دی ہیں اب مسلم جو ہے وہ در حقیقت پر ان کے ارکام کی جو ہے وہ کم ہونے کا امکان ظاہر کیا جا رہا تھا اور خدشہ ہے کہ شاید وہ جو ہے وہ ایک کوئی پروٹیسٹ کریں یا کچھ اس انداز سے اپنی موقع کو سامنے لائیں کہ ہاؤس کی کاروائی کو جو ہے وہ ثبتاز کر سکیں لیکن بہرحال اب جو ہے ڈیٹی سٹیکر کی جانب سے اس بات جو پینل آف چیئر میں نے ان کی جانب سے واضح طور پر اس بات کا اعلان کیا جا رہا ہے کہ ہاؤس کو جو ہے روز کی نقابل چلائے جائے گا اور جو روز جس بات کی طریقہ کار کو وضع کرتے ہیں کہ سٹیکر کا انتخاب کیسے ہونا ہے اسی عمل کو آگے بڑھایا جائے گا اس وقت سیکٹی اسمبلی نایت اللہ لکھ جو ہیں ان کو کہا گیا ہے کہ دونوں جو دانب بوت قائم کیے گئے ہیں وہ میمبر کو چیک کروایا جائیں جو پرزائیڈنگ آفیسر کے طور پر آئی اس وقت پیل آف چیئر میں نے اپنے فرائی فر انجام دے رہے ہیں اور انہوں نے جو ہے وہ خلیل پاہر سندو کا جو نکتہ اعتراض تھا وہ لینے سے انکار کر دیا گو وہ روز کی کتاب لے کر پیل آف چیئر میں کے سامنے گئے لیکن ان کو انہوں نے اس پوائنٹ کو نہیں ان کو جو ہے وہ انٹرٹین کیا اور واضح طور پر اس بات کا اعلان کیا ہے کہ اب پہلے مرلے میں سپیکر کا انتخاب ہوگا دونوں جانب جو ہیں وہ بوت قائم کیے گئے ہیں جس میں ارکام جو ہیں وہ اپنے ووٹ بیلٹ پر لے کر جو ہے وہ سٹیمپ کرنے کے لیے جائیں گے اور اس کے بعد بیلٹ باکس میں جو ہے وہ اپنے ووٹ کی پرچہ جو پرچی ہے اس کو جو ہے وہ ڈالیں گے تو یوں سپیکر کے انتخاب کے لیے اب تھوڑی دیر میں باز آفتہ ووٹنگ شروع ہونے جا رہی ہے اور پنجاب سملی اپنے نئے ہاؤس کے کسٹوڈین کا انتخاب کرے گی کیونکہ سپیکر جو ہے وہ ہاؤس کا کسٹوڈین کہلاتا ہے اور اس کے بعد حکومت ہوئی اپوزیشن کے ان دونوں کو اسے ساتھ لے کر چلنا ہے سبتہین خان کے حوالے سے اگر کہا جائے تو وہ ایک دینے مجاز کی جو ہیں اور بڑے سیزن پولیٹیشن ہیں وہ دو ہزار دو کی اسیمبلی میں بھی جو ہے وہ رکن اسیمبلی رہے منسٹر بنے اس کے بعد بھی مختلف نشیبہ فراز سے گزرتے ہوئے نیمبر بنے سیفل ملوک کھوکر جو ہے وہ مسلمی نون کی جانب سے ہیں اور وہ مسلمی نون کی قیادت کی جو قربت ہے انہیں ان کی حاصل ہے خصوص مریم نواز کے حوالے سے وہ ان کے انتہائی قریبی ساتھیوں میں تصور کیے جاتے ہیں تو یوں اب مسلمی نون کے دمیان سپیکر کے محلے پہ پہلا مارکہ ہونے جا رہے ہیں اور اس میں ہاؤس جو ہے وہ اس وقت جو ہے وہ کہلے کے سموتل شروع ہونے جا رہا ہے جو پوائنٹ آف آرڈر ریز کرنے کی کوشش کی